سب کو اسلام علیکم اور موزٹ ویلکم ٹو می چینل میں آپ کی ٹیچر سادیا اور آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوسری کلاس لینے جا رہے ہیں ہم اس کلاس میں پڑھیں گے انٹیلیجنٹ ایجنٹس اور ان کے ٹائپس کے بارے میں کلاس نمبر ون میں میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیا تھا کچھ اس کے اپلیکیشنز اور ہسٹری وغیرہ کے بارے میں پتائی تھی اور اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن پر اس کا لنک دے دوں گی وہ بھی ضرور دیکھیں آپ لوگوں کے لئے بہت انفورمیٹیو ہوگی اچھا تو ہم جب ایجنٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا قوشن یہ ہے ہوتا کیا ایجنٹ تو ایجنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جیسے کہ انسان ہو گئے یا کوئی بھی رابوٹ ہے یا کوئی بھی سوفٹر سسٹم یا پروگرام ہے جو کہ انفورمیٹ کو دیکھ کے اس سے کچھ نہ کچھ پرسیف کرتا ہے اور وہ یہ کس طرح کرتا ہے یوزنگ سینسرز اب سینسرز کی بات کرتے ہیں تو ہم انسانوں کے کون سے سینسرز ہیں ہماری آنکھیں کان ہماری ناک یا پھر ٹچ کا سینسر ہو گیا ہمارا ٹیسٹ برٹ کا سینسر ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سینسرز ہیں اور اگر ہم رابوٹس کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کیمرہ ہوتا ہے یا کچھ دوسری طرح کے سینسرز ہوتے ہیں یا کمپیوٹر سسٹم یا پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی انپوٹ ہو گیا کوئی بھی کیسٹروک ہو گئی وہ ساری چیزیں ان کے سینسرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنے سینسرز کا یوز کر کے اپنے انوائرمنٹ سے کچھ نہ کچھ پرسیف کر کے اپنے میمری میں سٹور کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو اب میمری میں کچھ نہ کچھ پہلے سے نالج سٹور ہوئی ہوئی ہے ہمارے مشینز یا ہمارے سسٹمز جو ہیں نالج میں ان کے کچھ نہ کچھ پہلے سے موجود ضرور ہوتا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بائی دی ٹائم وہ اپنے میمری میں چیزیں جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس سے اور نئی نئی چیزیں لان کریں جس طرح کہ ہم انسان کرتے ہیں ہمارے سامنے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن کھڑی ہو گئی ہے جو آج سے پہلے نہیں آئی تھی لیکن ہم اپنے نالج سے کچھ نہ کچھ گیٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس سے ملتا جلتا کوئی سچویشن آیا ہوگا تو اس میں ہم کیا ڈیسیزن لے سکتے ہیں تو ہم اس کے اکورڈنگ ڈیسیزن لیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے ایجنٹس یعنی کہ اپنے رابوٹس وغیرہ سے بھی یہی جاتے ہیں کہ وہ بھی یہ کریں تو کام کیا ہے کہ انوائرمنٹس سے سینسر کے تھرو وہ چیزیں پرسیف کرے گا اپنے میمری میں دیکھے گا کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اور پھر وہ اس کے اکورڈنگ ایکٹ کرے گا اپنے ایکچویٹرز کا یوز کر کے ایکچویٹرز میں ہم اگر انسانوں کی بات کریں تو ہمارے ایکچویٹرز ہو گئے ہمارا موں ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں کے ہم ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بول کر ایکشن کر سکتے ہیں کوئی اپنے ہاتھ سے ایکشن کر سکتے ہیں پاؤں سے ایکشن کر سکتے ہیں اسی طرح روبوٹس کے کچھ ایکشنز ہو گئے موٹرز وغیرہ تو اگر ہم ریال لائف ایکزامپل لیں کمپیریزن دکھانا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ ہم کس طرح سے روبوٹس کو یا اپنے سسٹم یا مشین کو انسانوں کی جگہ پہ یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے فر ایکزامپل ہم ایک ایکزامپل لیتے ہیں کہ ہم جو ہے صبح اٹھے تیار ہوئے اور جی ہم لیٹ ہو گئے تھے تو ہم جلدی سے یونیورسٹی چلے گئے اور ہم اپنا روم جو ہے ڈرٹی چھوڑ کر چلے گئے جس طرح تھا اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے تو ہماری امی ہمارے جانے کے بعد ہمارے روم میں انٹر ہوتی ہیں اور وہ اپنے سینسرز کے تھرو دیکھتی ہیں یعنی کہ اس ٹائم پہ سینسرز کے آؤں گے ہماری آنکھیں ٹھیک ہے تو امی جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں انوائرمنٹ کو انوائرمنٹ اس سیچویشن میں کیا ہوگا کہ روم ہمارا کمرہ جو ہے انوائرمنٹ ہے تو ہماری امی نے اپنے آنکھوں سے بھائی دیکھ لیا کہ یہ تو کمرہ گندہ کر کے چلے گئے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر انہوں نے یہ پرسیف کیا کہ ہاں اگر یہاں یہ چیزیں اس طرح سے پڑی ہوئی ہیں تو کمرہ گندہ ہے پھر وہ اپنے نالج میں گئیں برین میں گئیں کہ یار اگر کمرہ گندہ ہے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ظاہر ہے کمرہ کو صاف کرنا ہے تو ہماری امی کمرہ صاف کرنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم مشین سے وہ کام لیں جو ہم انسان کرتے ہیں جس طرح ابھی ہم ریل لائف اگزامپل اس کی لے سکتے ہیں ویکیوم کلینر ویکیوم کلینر کیا کرتا ہے وہ بھی اسی طرح جس لوکیشن پہ کھڑا ہے اس لوکیشن پہ اپنے سینسر کے تھروں دیکھتا ہے کہ ڈرٹی کو نہیں ہوا ہوئا ڈرٹی سینسر کے تھروں وہ دیکھتا ہے ڈرٹ سینسر کے تھروں کہ beneficial گندہ تو نہیں پھیلا ہوا کمرے میں اور اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاں گند پھیلا ہوا ہے تو جب ہم ویکیوم کلینر آن کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو جتنا بھی گند پڑا ہوا ہے اس کو سک کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو سک کرتا ہے جو سک کرنے کا موٹر ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں پرسیف کر رہا ہے کہ اب مجھے صفائی کرنی پڑے گی تو وہ صفائی کرنا شروع کرے گا اور جتنا بھی ڈرٹ ہے اس کو وہ سک کرتا جائے گا اب اگر آگے دیوار آ رہی ہے تو اس کا بمپ سینسر بھی ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہاں آگے دیوار آ رہی ہے تو میں وہاں نہیں گھو سکتا تو میں اپنی ڈریکشن چینجز کر لینا چاہیے تو وہ ڈریکشن جب چینجز کر رہا ہے تو تب بھی وہ کوئی ایکشن پرفارم کر رہا ہے کسی بھی چیز کی اگزامپل لیں تو سینسر سے ہم آنا کام ہے ایجنٹس کا کام ہے کہ وہ پرسیف کرے گا اور اپنے نالج کے اکارڈنگ وہ کچھ نہ کچھ ایکشن پرفارم کرے گا اگر اب ہم سٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ ایجنٹس کا کچھ نہ کچھ سٹرکچر ہوتا ہے جیسے ہم ویکیوم کلینر کی ہی اگزامپل لے لیں تو جو اس کا آرکیٹیکچر ہے کہ اس کی جو سینسر ہیں ڈرٹ سینسر بم سینسر اس کے علاوہ اس کے کچھ اور سینسر ہیں وہ اور اس کے ایکشوئیٹرز جیسے کہ میں نے کہا تھا سک موٹر ہوتا ہے اس کا تو وہ ساری چیزیں جو سینسرز اور ایکشوئیٹرز کا کمبینیشن ہے اس کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی ایجنٹ کا آرکیٹیکچر ہے ٹھیک ہے اور پھر سٹیٹ سٹیٹ کیا ہے کہ جیسے یا تو کمرہ گندہ ہے یا تو کمرہ صاف ہے اگر ہم ویکیوم کلینر کی ایک سامپل کوئی لیں تو جو ڈرٹ اور کلین ہے یہ سٹیٹس ہیں پرٹیکولر سٹیٹس ہیں اب پروگرام ہم نے لکھا ہوا ہے ویکیوم کلینر میں ظاہر ہے وہ خود سے تو کچھ نہیں کرتا انسانوں کی طرح تو نہیں ہوتے ہم تو اس میں کوئی نہ کوئی پروگرام فیٹ کریں گے تو وہ کام کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اس پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو کمرہ ڈرٹی ہے گندہ ہے اگر کمرے کا سٹیٹ یہ ہے کہ وہ ڈرٹی ہے تو آپ صفائی کرنا شروع کر دیں اس کیس میں آپ یہ کریں آپ اپنے ایکچویٹر کا استعمال کریں اور صفائی شروع کر دیں اور اگر کلین ہے کمرہ تو آپ کو کوئی صفائی کے ضرورت نہیں ہے تو ہم نے پروگرامز لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اوور آل جو ہے یہ ساری چیز آرکیٹیکچر سٹیٹ اور پروگرام اس کے کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی ایجنٹ کا ایک سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اگر ہم تاسک انوائرمنٹ کی بات کریں کہ ظاہر ہے ہمارے ایجنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ انوائرمنٹ سے پرسیف کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی تاسک پرفارم کرتا ہے تو اس تاسک میں ہم چار چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیز پی فور پرفارمنس میئر ای فور انوائرمنٹ ای فور ایکچویٹرز ایس فور سنسر اب پرفارمنس میئر کیا ہے ویکیوم کلینر کی ایکزامپل کو ہی لے کر میں چل رہی ہوں اب اس میں ویکیوم کلینر کے کیس میں پرفارمنس میئر یہ ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے میں کیا پرفارم کروانا چاہتی ہوں ویکیوم کلینر سے کہ وہ ڈرڈی ہے تو کمرہ کو کلین کریں تو میرا پرفارمنس میئر یہ ہے کہ میں کمرہ کلین کروانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا پرفارمنس میئر ہو گیا اور انوائرمنٹ کی بات کریں تو اگر روم میں ہم نے ویکیوم کلینر کی صفائی کرنی ہے تو وہ روم اس کا انوارمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح ایکچوئیٹرز اس کے ہو گئے اور سینسرز ہو گئے یہ پہلے ہی میں ڈسکس کر چکے ہوں تو ویکیوم کلینر کے علاوہ بھی ہر طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپس کی ایجنٹس کی ڈیفرنٹ پرفارمنس میجرز ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ویکیوم کلینر کوئی اور کام کر سکتا ہے ظاہر ہے ہم نے اس کو پرٹیکولرلی ویکیوم کلینر کو ڈیزائن کیا ہے کہ وہ صفائی کرے ٹھیک ہے تو وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح سے پروگرام کیا تو ہم اگر کسی اور مشین کی بات کرتے ہیں جیسے آٹومیٹک کارز اگرہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا پرفارمنس میں یہ ڈیفرنٹ ہوگا اس کے لیے انوارمنٹ ڈیفرنٹ ہوگا ایکچوئیٹر اور سینسرز اس کے ڈیفرنٹ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹاسک انوارمنٹ کہلاتا ہے ایک ایجنٹ کا اب ہم ٹائپس آف ایجنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایجنٹ کے کچھ ٹائپس ہیں ہمارے پاس سیمپل ریفلیکسیف ایجنٹ موڈل بیسٹ ریفلیکس ایجنٹ گول بیسٹ ایجنٹ یوٹیلیٹی بیسٹ ایجنٹ اور لرننگ ایجنٹ یہ تھے ہمارے پاس ٹائپس ایجنٹ کے اب ہر ٹائپ کو ہم نے کیوں اس طرح سے ڈیفرنٹ ٹائپس بنا دی ہیں ایجنٹ کے اور ہر طرح کا ایجنٹ کون سا کام کرتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں آگے ویڈیوز لاؤں گی اس میں یہ ڈسکس کریں گے ون بائی ون کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں بہت لمبے لمبے ویڈیوز بناوں تو آپ لوگوں کو ظاہر ہے پھر دیکھنے میں بھی مشکل ہوتا ہے تو اس لئے میں شورٹ شورٹ ویڈیوز بناوں گی ٹھیک ہے so that's all for today I hope you like this video تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں thank you so much اور اپنی اگلی کلاس کا ویٹ کریے گا اللہ حافظ